شوکت عزیز جب پاکستان کے وزیر خزانہ تھے تو ان کی ایک ٹارگٹ تھا کہ ملک بول کا وزیر آسان پر وہ مشاہد سن سید انفارمیشن منسٹر جس کوٹھی میں رہتے تھے منسٹر کالونی میں وہاں پر وہ رہیش پذیر تھے حسین اکانی کو اگر میں وزیر اطلاعات بنا دوں تو پھر کیسا ہے؟ اتنی مجھے پاؤں کی آواز آئے تو میں ان دیکھا سیڑھیوں سے اتر کہ حسین اکانی آ رہے تھے شوکت عزیز جب پاکستان کے وزیر خزانہ تھے تو ان کی ایک ٹارگٹ تھا کہ ملک بول کا وزیر آسان پرنوں گا وہ خصوصی طور پر اردو میں انگریزی میں تقریریں کرنا میڈیا کیسا اپنی پروجیکشن کرانا اور میں خبریں اخبار کا ریزنٹ ایڈیٹر تھا تو مجھے فون کرتے تھے ایک دن رات کے وقت انہوں نے مجھے فون کیا وہ شیراز لطیف صاحب تھے اس وقت وہاں نے وزارت خزانہ کے پبلک لیشن کے انہوں میں تبدیل کروایا اور کہا یہ کام نہیں کرتا ہے میری پروجیکشن نہیں کرتا کسی اور صاحب کو لے کے آئے وہ اس میں کوشش میں تھے خواہش میں تھے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی جو میڈیا میں میری پروجیکشن بہت زیادہ کرے مجھ سے بھی ایک بات دو انکہ میں نے کہا میں تو پروفیشنل جنلسٹ ہوں یہ آپ کی کوئی خدمت گزاری میں نہیں کر سکتا ہے میرے مزاج میں نہیں تو ایک دن رات کو مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں میں نے کہا میں دفتر میں بیٹھا ہوں اور ابھی کشمیر ڈاک ہماری گئی ہے آٹھ بجے کہتے ہیں جانی آٹھ بجے تو انہوں نے کہا آٹھ بجے ایک بات پھر آپ نے ڈینر کرنا ہے میں ان کے گھر چلا گیا وہ مشاہد سن سید انفارمیشن منسٹر جس کوٹھی میں رہتے تھے منسٹر کالونی میں وہاں پر وہ ریش پذیر تھے تو میں گیا تو ابھی وہاں پر بیٹھے ہیں ہم صوفے پر بیٹھے تھے تو شکت عزیز نے کہا کہ حسین اکانی کو اگر میں وزیر اطلاع میں آدم تو پھر کیسا ہے تو میں نے کہا خوف خدا کرو بھائی وہ بین ازیر کے دور میں ان کے خلاف میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے بعض ایسی تصاویر اور پانفلوٹ شابترے جو قابل اعتراض ہیں اور اس کے بعد پھر نواز شریف کے ساتھ جو کیا نواز شریف میں پھر مہاں سے ہٹانے کے بعد مہاں سے وزارت اطلاع سے ان کو سری لنکا میں امبیسٹر بنایا اور وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کے لئے بڑا نقصان دہ ہوگا اور آپ اس میں پریشان ہوگی جب میں بات کی اتنی میں مجھے پاؤں کی آواز ہے تو میں ان دیکھا سیڑھیوں سے اتر کے حسین اکانی آرہے اب وہ کیا تھا چھپکلی مطلب ہے آپ اگر تھوکو تو شورا نگلو تو کوڑا میں کیا مطلب خاموشی تو نہیں کر سکتا تھا شکت عزیز کہتا ہے جھوٹا آدمی ہے تو جب حسین اکانی آکے بیٹھے تو میں نے کہا آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو پتایا تھا کہ انہوں نے بے نظیر کے بارے میں غلط قسم کی تصاویر انہوں نے کی تھی اور مجھ سے مشورہ بھی کرتے تھے میں نے ان کو منع بھی کیا تھا اس دمانے میں مرکز اخبار کا میں ڈپٹی ایڈیٹر تھا تو میں نے کہا یہ آپ کو نقصان دے گئے پھر نواز شریف کو بھی انہوں نے تنگ کیا اور اس کے بعد سری لنکا امبیسٹر لگایا اور یہ خدا کے لئے آپ اپنے لئے نیا تو حسین اکانی نے مجھے گالی دے دی اب بھی مرسط رابطے میں امریکہ سے پون کرتے ہیں تو میں نے کہا گالی مت دو دلیل کی بات کرو تم کیوں ماہ بین کی مجھے گالی دیتے ہو کہا کہ اس کے تو تم مستحق ہو ان گالیوں کے تم مستحق ہو مجھے کیوں گالی دیتے ہو نتیجتا جناب شوکت عزیز نے اس کو سمجھا کے فس کریئٹ ہوگی مجھے کہا نہیں نہیں اٹھو 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 ہم نے کھانے پہ چلے گئے کھانا کھایا میں بھی آ گیا ظاہر ہے بدمزگی ہو گئی مزاج بھی چھیک نہیں رہا دس دن کے بعد مجھے شوکت عزیز صاحب نے صبح فون کیا کہ آپ کہاں ہیں میں نے کہا میں رپورٹنگ کی رپورٹرز کی میٹنگ لے رہا ہوں خبرے میں کہتا ہے نہیں نہیں آپ ذرا آجو میں وہ گیا تو ڈرائنگ روم میں تو سوفر بیٹھے میں نے دیکھا جیسے آپ کا ریشنی پنجرے میں دائیں بائیں گھم رہا میں نے کہا واک کر رہا ہے صبح سوٹ پہنا ہوا تھا اور ٹائل لگائی بھی تھی دائیں بائیں واک کر رہا ہے ایسے کچھ بڑا بھی رہا ہے موسی شوکت عزیز آتے ہی جناب انہوں نے گندے لف سے کہا کہ وہ آدمی فلان نکلا میں نے کہا جی وہ تو بہت سارے ہیں کون انہوں نے کہا ہسین نہ کانی میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے اس دن رات میرے پاس آیا تو میں ان کو لے کے گیا تھا پروز مشرف کے پاس اور وہاں پر مجھ سے یہ ہی تیہا تھا میں نے ہی کہا تھا کہ اس کو سیکھٹر انفرمیشن بنائے ہماری پروجیکشن کرے گا آپ کی کرے گا گورنمنٹ کی کرے گا اور فرن میڈیا میں کرے گا اور امریکہ میں کرے گا اور انگریزی میں کرے گا اور فلان کرے گا اس نے ان کو جا کر کھانی ڈالی مجھے تو امریکہ میں سفیر بنا ہو انہوں نے ان کو کہا مجھے امریکہ میں سفیر بناو اور یہ کرنے کے بعد انہیں آٹھ دن کی ڈیڈ لائن دے دی اور ساتھویں دن وہ محصوف امریکہ چلے گئے اور یہ دیکھو جناب علی امریکہ کے فلان فلان اخبار نے اس نے زیا اللہ کے پرویز مشرف کے خلاف کالم لکھار مجھے آٹھ وجہ پرویز مشرف نے بلایا اور یہ اپنے سوٹ سے یہ جناب بولا میں نے کہا میں نے یہ آپ کو کہا تو تھا آپ کو ہی عزیز صاحب آپ بھگتو تو یہ ایسے ایسے واقعات ہیں بعض کے حیرت ہوتی اور پھر شوکت عزیز صاحب جب جانے لگے تو مجھے پتا لگا کیا ساتھ داروں نے یہ کہا ہے کہ شوکت عزیز کو ملک سے باہر نہ جانے لیجے تو اس کی جناب بار میں انہیں لیڈ لگائی کہ شوکت عزیز کو منیسٹر کالونی میں ان کو شفٹ کر دیا تھا بطور پرائم منیسٹر تو یہ لیڈ لگائی تو اکرن لگے فلانے لگوائی فلانے لگوائی تو اس کے بعد پھر انہوں نے فون کر کے مجھ سے بدمزگی بھی کی کہ وہاں ہیں اور انہوں نے فوری طور پر کسی طرح ملک سے باہر چلے گئے ورنہ حساس اداروں نے کہا تھا کہ اس آدمی کو ملک سے باہر نہ جانے دیں دو اس نے سٹاک ایکسچینج اور فارنکر جو ہے ڈالر منگانے میں اور تیاروں میں بہت بڑی کرپشن کی اور اربوں روپے کی کرپشن ہیں پھر وہ بھی نکل کے چلے گی یہ ہے ملک کے آلہ ملک